تیری میں منت کرتا ہے میری چپی دارا ہے فار نکل آئیتا سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اسلام تو سی بندے کھڑ دیو میں سنیا تھے روک روک کی نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے واقعہ کی ایکچولی واقعہ بتائیں میں یہاں جی طرح ابھی کھڑا ہوں اس وقت ادھر ہی میں موجود تھا اور گارڈ جو ہے نا دو فرلانگ دو قدم میرے سے ادھور تھا اس نے گارڈی والے کو اشارہ کیا ہے روکا ہے کہ آپ اپنا کارڈ دے دیجئے آپ پرائیویٹ گارڈی میں ہیں سکر آپ کا نہیں لگا ہوا کہتا ہے جی میں تو جیڑا ریڈیزرز ہوں اور میں چھوڑنے آیا ہوں کہتا ہے جی میں کارڈ نہیں دے سکتا انہوں نے کہا جی کارڈ آپ نہیں دے سکتے مجھے کہہ رہا ہے اشارہ کیا ہے کہ جی آپ بیریئرڈ ڈاؤن رکھیں یک دم اس نے جانا وہ باتمیزی اور گالی گلو شروع کر دیئے اس نے گارڈ کو ادھر سے ہی پکڑا تو مار مار کر ادھر لے آیا پھر گیا ہے جا کے ڈگی کھولی ہے اس کے راڈ نکالا ہے راڈ نکال کے اس نے گارڈ کو مارا ہے تو گارڈ ادھر ہی لیٹ گیا تو پھر جو اینا راش ہو گیا کیونکہ کراسنگ والے جو آنے جانے والے تھے انہوں نے جو اینا ہمیں دیکھا نا کہ گارڈ زخمی ہوا ہے تو انہوں نے اس کو آ کے مارنا شروع کیا ہے سٹیکر لگا ہوا ہے سر بلکل لگا ہوا یہ جی ان کا نارمل چیکنگ کا طریقہ ہوا تھا سر پرسو ایک واقعہ ہوا ہے یہاں پر جس میں دیکھا گیا کہ گارڈ ایک انڈرائیو کا ڈرائیور تھا اس کے ساتھ وہ ہاتھ ہپائی ہو گئی ایشو یہ تھا کہ وہ آئی ڈی گارڈ نہیں اپنا چیک کروا رہا تھا جب میرا سٹیکر نہیں لگا تھا مجھے بھی یہ گارڈ روکتے تھے سٹیکر چیک کرتے تھے پھر میں شراث کرواتا تھا تو جانے دیتے تھے گارڈ پچھا رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا وہ پکڑ پکڑاؤں میں انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں جو کچھ ہوا ہے یہ معاملہ ادروائز ان اس میں ٹوٹل یہ گارڈ کر رہتی ہیں سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ رانا عمران صاحب اور کچھ میمبرز جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہے اس کے مطابق ایک تاثر تھا کہ ایک غریب شخص پر جو کہ انڈرائیو چلاتا ہے اس پر آپ کے گارڈز نے تشدد کی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم مینجمنٹ میں ہیں ہماری مینجمنٹ کمیٹی ہے لوگوں کا یہ پریشر ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے ہماری جو سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کو ہم نے بائیک پہ اور گارڈیوں پہ سٹیکننگ ان کی کی ہوئی ہے سٹیکننگ کے بغیر جو گارڈیاں تھی ہم نے اپنا چناتی گارڈ دہا دیے کریں یا رکھوا دیے کریں وہ آپ سے بھی آپ رسیو کا لی کریں اسی گیٹ سے اسی طرح ہماری جو سکیورٹی گارڈ نے اس نے پوچھا کہ جناب آئیٹی گارڈ دے دیں اگر آپ رہیشی نہیں ہے آپ کی گارڈی پر سٹیکننے لگا ہوا کہتا جی میں آپ کو نہیں دوں گا دو تین دفعہ پوچھنے کے بعد وہ بندہ ہائپر ہوئے ہیں بات تمیزی کے نہیں شروع کر دی گالی گلوچ کے نہیں شروع کر دی ہے جب بات ہاتھوں پائی بھی آئی ہے سکیورٹی گارڈ کا سر پھٹ ہے اور وہ خون میں لاتبات ہے جبکہ لڑائی کے بعد جو اپنا ڈرائیور ہے وہ سکون سے اپنا وہ کھڑ ہے ویڈیو میں بیسیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ گارڈ کی جانب سے بھی مارا گیا اس ڈرائیور کو نا تو وہ ظاہرہ ہٹ تو ہوئے ہمارے جو رہیشی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کنٹرول نہیں ہو رہا کچھ ہمارے رہیشی اس میں اپنا انٹرفیر کیا ہے کچھ ہمارے سکیورٹی گارڈوں نے وہ بندہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا مار کے اس کو گارڈ کو اب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے بندوں نے اس کو کنٹرول کی ہے کہ یار کوئی ایسا نہ ہوگی ایک بندہ پہلے ہی وہ اس کے خون میں لاتبات ہو گیا ہے اور اب خدا نہ کہا ستا کوئی دوسرا بدارا مسئلہ بانجھے تو آپ دیکھیں اپنے ڈیفنس میں آپ کو رائٹ ہے اپنا ڈیفنس کرنا آپ کو اختیار دیتا ہے اپنا قانون کہ اپنا تحفظ کریں وہ غلط زمرے میں آتا ہے یا تو آپ کوپریٹ کریں دیکھیں یہاں پر گارڈز بیٹھے ہوئے صبح سے لے کے شام تک ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ بسیکلی وہ حقیقت تھی سوشل میڈیا کا تاثر اور تھا حقیقت کچھ اور تھی اور یہ حقیقت مجھے یہاں آ کر پتا لگے جب تک میں بھی سوشل میڈیا کی بات پر یقین کر رہا تھا یہی تھا کہ انڈرائیو کے ڈرائیور کے اوپر ظلم ہوا جبکہ ایکچولی ہوا یہ کہ اس انڈرائیو کے ڈرائیور نے سریعے کا استعمال کرتے ہوئے گارڈز کے اوپر تشدد کیا اور اتنا تشدد کیا کہ ان کے سر پر ٹانکیں لگے بگائیدہ اور وہ ابھی بھی ہسپیٹل میں ہے